لنگ کا لمبا اور موٹا ہونا ہماری سیکسون لائف کے لیے شادی شدہ جندگی کے لیے بہت جروری ہوتا ہے جب بھی کوئی انسان زیادہ ہست میں تم کر لیتا ہے یعنی ہاتھوں کا غلط استعمال کر لیتا ہے اس کے وجہ سے اس کے لنگ کی نسے اور پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے اس کے لنگ کی گروت نہیں ہو پاتی ہے لنگ کی لمبائی اور موٹائی نہیں بڑھ پاتی ہے لنگ چھوٹا اور پتلا ہو جاتا ہے ایک سائیڈ کو جھگ جاتا ہے مرجھایا ہوا رہتا ہے ڈھیلا رہتا ہے سخت نہیں ہوتا ہے ٹائمنگ جو ہے وہ بلکل بیکار ہو جاتی ہے دوچہ دھککوں میں پانے چھوڑ دیتا ہے آدمی اور نہ سے اتنے کمزور ہو جاتی ہیں تو کرتے کرتے یا تو لوس ہو جائے گا اس کا لنگ اور اگر وہ کر بھی لے گا ایک بار تو دوبارہ پھر جلدی سے کھڑا نہیں ہوگا دوبارہ سے کر نہیں پائے گا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسا ہی نسخہ بتائیں گے جس کا استعمال کر کے آپ ان سبھی سمجھے ہو کو پوری طرح سے ٹھیک کر پائیں گے تو دوستو میں ہوں محمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہیلتھ کیئر چینل اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا بٹن دبانا نہ بھولیں اس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس میں پہلی چیز ہے جلویتری اس کے بعد ہے لانگ اس کے بعد ہے زائفل اس کے بعد ہے جانک اس کے بعد ہے اکرکراح اس کے بعد ہے خراتین اس کے بعد ہے دارچینی اس کے بعد ہے بیر بہوٹی یہ سبھی چیزیں آپ کو پچیس پچیس گرام لے لینی ہیں یہ آسانی سے آپ کو پنسار کی دکان پر مل جائیں گی یہ دھیان رکھیں کہ اوریجنل چیز ہی لیں لوکل نہ لیں اس کے بعد دوسری چیز اس میں ہیں آلائیو آئل یعنی جیتون کا تیل یہ آپ کو سو سے ڈیڑھ سو گرام کے ویچ لینا ہے سو گرام یا ڈیڑھ سو گرام آپ کو لے لینا ہے اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ ان سبھی چیزوں کو جلویتری لانگ زائفل جاؤں کا کر کر آخراتین دارچینی بیر بہوٹی ان سبھی کو بلکل باری کر لیں الگ الگ اور اس کا سفوف بنا لیں چورن بنا لیں اس کے بعد اس کو ایک جگہ جو ہیں بھر کے رکھ دیں یہ چورن جو آپ کا بن کر تیار ہو گیا ہے اب اس کا استعمال کرنا ہے آپ کو جیتون کے تیل میں فائی فین میں یہ جیتون کا تیل ڈالیے اور اس کو اچھے سے گرم کیجئے فائی فین میں جیتون کے تیل کو اچھے سے بائل کرنے کے بعد ان سبھی چیزوں کو اس میں ڈال دیں اور اس کا تلہ بنا لیں تیل بنا لیں اس کو اچھے سے پکا لیں جب یہ سبھی چیزیں اس تیل کے اندر جزم ہو جائیں گی تو پھر آپ کو اس کو اتار لینا ہے چولے سے اور ٹھنڈا کر لینا ہے اس آئل کو اس کے بعد اس کو کسی شیشی وغیر میں بھر کے آپ رکھ لیں اب یہ تلہ آپ کا بن کر تیار ہو گیا ہے اب آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے دن میں ایک بار اور استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تین سے چار بندے لے کر لنگ پہ اچھے سے لگانی ہیں اس کی اچھے سے مالش کرنی ہیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ویریے نہ نکل جائے اس کا استعمال وہے لوگ نہ کریں جن کو سوہپندوست دھات چپ چپا پانی نکلنے کی دکت ہے مسانے میں پیٹ میں گرمی ہے وہ لوگ اس کا استعمال نہ کریں اس کا ریگوز استعمال کریے کوئی سوال ہمیں بتائیے تو چلیے دوستو ملتے ہیں اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائن